اسلام علیکم پروگرام آج کے اخبار کے ساتھ میں ہوں رضا عباس اور ہمیشہ کی طرح آج بھی کچھ موضوعات کے اوپر زیر بحث ہم لے کر آئیں گے اپنے مہمان کے ساتھ بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کریں کہ آج کے پروگرام میں اقمارستان کی صورتحال بہتر نہیں ہو رہی آئے روز پیش قدمی طالبان کی جانب سے جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے ہم نے دیکھا کہ کل اب تک جو ہے اب تک میڈیا ریپورٹس کے مطابق آٹھ سبائی دارو الحکومت جو ہیں طالبان کے زیر قبضہ آ چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر امریکہ کی بات کی جائے تو امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں کہ ہمارا طالبان سے جو انخلاء ہے افواج کا جو انخلاء تھا وہ بلکل ایک درست فیصلہ تھا ہمیں اس کے پر کوئی پچتاوہ نہیں ہے بلکل اور اس کے ساتھ ساتھ وہی ہو رہا ہے جس کا خدشہ بھی ظاہر کیا جاتا رہا ہے کہ اگر اقمارستان کے اندر بد امنی رہی تو پاکستان جو ہے وہ اس سے یقینی طور پر متاثر ہوگا جس کا ثبوت ہم نے حالیہ دینوں کے اندر دیکھا کہ پاکستان میں حالیہ دینوں کے اندر جو ہے سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا گیا ہے بلوچستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو دھماگے ہیں وہ بھی ایسے ہی معمول کے مطابق جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئے ہیں جس کے اثرات بلکل واضح طور پر لگ رہے ہیں جو کہ ہماری حکومت نے اداروں نے بلکل ایک واضح موقف اپنایا تھا کہ اگر اقمارستان کے اندر آمن نہیں ہوتا تو پاکستان میں بھی اس کے اثرات آئیں گے اور بلکل ویسا ہی اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ اگر طالبان کے والے سے بات کیجئے طالبان کی اگر ہم بات کریں تو چین میں جا کے طالبان کا بلکل واضح موقف تھا کہ ہم اپنی جو سرزمین ہے کسی کے خلاف اسنوال نہیں ہونے دیں گے اور یہی جو ان کا جو بیان ہے یہی جو ان کی جو ایک کمیٹمنٹ ہے انہوں نے پاکستان کے ساتھ بھی کر لیکن اس کے برعکس ہم نے دیکھا کہ ویسا ہوتا وہ نظر نہیں آ رہا حالیہ جو واقعہ داشتگردی کے ہمیں ملتے ہیں انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹس کے مطابق جو ہے وہ ٹی ٹی پی کہیں نہ کی ان تمام تر واقعات کے اندر جو ملبس ہمیں نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سیاسی صورتحال کے پر بات کریں گے تو آج پی ڈی ایم کا اہم دھائی ماہ بعد جو ہے وہ اجلاس ہونے جا رہا ہے جس کے صدارہ مولانا فضرمان کریں گے اور اس کے اندر دلچسپ بات یہ ہے کہ شباز شریف جو ہے وہ بھی شرکت کریں گ اور نوازشی ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ اس اجلاس میں شرک ہوں گے ان تمام تر موضوعات کے پر بات کریں گے ہمیں سٹوڈیو میں جوائن کی ہے سینو صحافیہ سینو تجزیہ کا تاریخ ملک صاحب تاریخ ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ سب سے پہلے بات کر لے تھے ایک موضوع کے اوپر اغمارستان کی صورتحال کے اوپر اغمارستان میں بد امنی بلکل جو ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی پاکستانی حکومت اور پاکستان کے ادارے جو ہیں بلکل و سے ایک موقف پہلے دن سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ اغمارستان میں امن بہت ضروری ہے تبی پاکستان میں اور اس خطے کے جو امن کے لیے اغمارستان کا جو امن ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے وجوہات کہاں پر آ رہی ہیں غنی حکومت کی جانب سے کمیٹمنٹ پوری نہیں کی جا رہی ہیں یا طالبان جو ہے وہ اپنے کمیٹمنٹ کو پورا نہیں کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نافذین بات یہ ہے رزا کے جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ افغانستان سے امریکہ نے جب خلا کیا تو وہ ج جو فورسز کے لوگ تھے یا جو ان کے ساتھ کام کرنے والی فورسز تھے ان کو اچھے طریقے سے گائیڈ نہیں کیا نمبر ایک جس کی وجہ سے جو ہے نا طالبان کو موقع مل گیا کہ وہ دیکھ رہے ہیں آٹھ جو ہے نا اندرونے جو ان کے صبح ہز میں جو ہے نا چلے گئے ہیں وہ لوگ قبضہ کر لیے انہوں نے اور دن بہ دن جو ہے نا آگے بڑھتے جا رہے ہیں جس طرح سے یہ چل رہا ہے مجھے تو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے نا طالبان گورمنٹ بنائے گا افغان افغانستان کو جو ہے نا لک آف اور لیکن طالبان افغانستان میں حکومت کیسے بنائیں گے طاقت کے بلبوتے کی اوپر یا عوامی رائے سے دیکھیں صر بات یہ کہ جب طاقت ہوتی ہے تو جو ہے نا عوام عوام غریب کیا کر سکتی ہے عوام کسی بھی ملک کی چاہے وہ پاکستان کی ہے افغانستان کی یہ کسی اور ملک کی ہے اور اس کا کچھ بھی جو ہے نا وہ کچھ نہیں کر سکتی جو پاور میں ہوتا ہے جس کے پاس جو ہے نا پیسہ ہوتا ہے پاور ہوتی ہے حکومت اس نے کرنی ہوتی ہےigs طالبان جو ہیں ایک دن آپ دیکھ لیجئے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس نے جو ہیں اپنی گورنمنٹ وہاں پہ بنا لینی ہے اور ہمیں جو ہیں اس وقت مذاکرات جہاں تک ہمارے آرمی چیف بھی مذاکرات کر رہے ہیں ڈیفرنٹ امریکہ سے کر رہے ہیں افغانستان کی لیڈرشپ سے کر رہے ہیں دن آفٹر دیٹ طالبان کے ساتھ بھی ان کی جو ہیں سیٹلمنٹ چل رہی ہے دیکھیں ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے افغانستان میں کیا ہو رہا ہے افغانستان اور طالبان افغانستان کی گورنمنٹ اور طالبان کیا کرتے ہیں وہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے ہمیں جو ہیں اپنے ملک پہ فاکس کرنا چاہیے افغانستان کے جو طالبان ہیں لیڈران ہیں جو ان کے سربراہان ہیں ان سے جو ہیں ہمارے مذاکرات جو ہیں پوزیٹیولی ہونے چاہیے دن آفٹر دیٹ جو ہیں افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کے ذات ہونا چاہیے کیونکہ دیکھیں کل جو ہے نا چائنہ میں بیٹھ کے یا ڈیفرنٹ اور جگہوں میں بیٹھ کے جو ہے نا طالبان نے شورٹی دی تھی کہ جو ہے نا پاکستان چائنہ ان میں جو ہے نا کسی طرح کا کوئی ایکشن نہیں ہوگا اگر آج ہمارے ملک میں ہو رہا ہے تو اٹس مین کہیں نہیں کہیں جو ہے نا طالبان کی ٹی ٹی پی والوں کے ساتھ سیٹلمٹ ہے اور اس کے بھی ہاں پہ وہ لوگ جو ہے نا ہمارے ملک میں دہشت گردی کے دیکھ لیں آپ کوئٹا میں بلوچستان میں ریگولر آئے دن کوئی نے کوئی دھماکہ ہو رہا ہے اس میں کون انوالو ہے ہمیں پتہ ہے کہ اس میں جو ہے نا انڈیا کی ایجنسز انوالو ہیں اور اس لیے دیکھ لیں طالبان مسلمان کبھی بھی جو پیور مسلمان نبی بک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے وہ کبھی بھی دوسرے بھائی کو نہ تو مارے گا نہ شہید کرے گا نہ اس کو ٹورچر کرے گا یہاں بات کیا آ جاتی یہاں پہ ٹوٹلی انوالمنٹ جو ہے نا امریکہ کی اور دن آفٹر دیٹ انڈیا کی ہے اس کی میں ریزن آپ کو چھوٹا سے بتا دیتا ہوں نازمتہ کی بات پہنچنی چاہیے دیکھیں امریکہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ مسلمان ممالک جتنے بھی ہیں وہ پاکستان ہے افغانستان ہے ایران ہے یا سعودیہ کوئیت یا کوئی بھی ممالک ہے وہاں پہ جو ہے نا سکون سے وہ جو ہے نا اپنی گورنمنٹ کر سکیں سکون سے زندگی گزار سکیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان پہ حکومت کریں جس طرح سے ہمارے ملک کا جو ہے نا علمی ہے نا جس طرح بائیس خاندان ہمارے اوپر مسلط ہے پچھلے ستر سالوں سے سیم لائک دیئر وہاں پہ بھی ایسا ہی ہے امریکہ چاہتا ہے کہ وہ جو ہے نا پورا جتنا ہی خطہ ہے ہمارے مسلمان ممالک کا ان پہ جو ہے نا قبضہ کر کے رکھے اور ان کو دبا کے رکھے دبوچ کے رکھے کیونکہ اس کے حمایتی ہیں انڈیا والے اس لیے نہیں مگر مگر امریکہ کہتا ہے کہ اغمارستان میں ہم نے پورے خطے کی جنگ لڑی ہے پورے خطے کو دہشگردی سے بچایا ہے سر یہ صرف جو ہے نا فلمی ڈائلاؤگ تھے یا وہ باتوں کی حد تک تھا دیکھیں نا وہ ستیہ ناس تو وہ کر کے چلا گئے آج سے آپ جو ہے نا بیس سال پہلے اٹھا کے دیکھیں مشرف دور سے پہلے کتنا سکون ہوتا تھا یار افغانستان میں ہمارے کسی کے ساتھ جنگ نہیں ہوتی تھی کوئی لڑائی نہیں ہوتی تھی ٹھیک ہے سمٹیم کچھ چوٹی بوٹی کی شدگی ہوتی تھی وہ تو پارٹ اف بورڈر تھا ٹھیک ہے نا ہو جاتی تھی مشرف دور میں کیوٹی بھی کافی ایکٹیو رہی ہے سواد کے اندر ہم نے دیکھا کہ آپریشن بھی ہوئے ہیں یہ سر میں اس سے پہلے کی بات کروں مشرف دور میں کیونکہ مشرف صاحب نے جو ہے نا جا کے امریکہ کو جو ہے نا سپورٹ کی تھی ان کو جو ہے نا بورڈرز دی تھی ان کو یہاں سے جو ہے نا راداریاں دی تھی اس وجہ سے ہمارے جو ہے نا پاکستان کے جو ہے نا مسئلہ مسائل بنے تھے اور پاکستان میں جو ہے نا لیکن بارہ بارہ ابھی ریاست اور حکومت ایک بلکل ایک الگ سٹانس کے ساتھ ایک الگ موقف کے ساتھ کھڑے ہیں اور سبھی کا یہی موقف ہے کہ اگوانستان میں امن ہونا چاہیے اور ہم کے لیے کابشے بھی کر رہے ہیں مگر کیا وجہ ہے کہ دنیا ہمیں ہمارے اس موقف کو اس طرح سے اون نہیں کر رہی کیا کہ ہی ہماری غلطی ہے یا ہم سے تنا ڈیلیور نہیں کر پا رہے اپنی خارجہ پولیسی کو دیکھیں سر ہم لوگ پتہ کیا کرتے ہیں شامل قریشی صاحب بھی جو ہے نا اللہ ان کو ہدایت دے ایک تو ہم لوگ نا پاکستانی جو ہے نا سیاستدان جب بھی کوئی گورے سفید چمڑی والے کو دیکھتے ہیں تو اس کے انچے بجھ جاتے ہیں یہاں ان کو برابری کی سطح پہ جا کے بات کرنی ہوتی وہاں یہ برابری کی سطح پہ بیٹھ کے بات نہیں کرتے ٹھیک ہے نا اور جہاں جو ہے نا انہوں نے سر اٹھانا ہوتا ہے وہاں جھکا دیتے ہیں اور جہاں جھکانا ہوتا ہے وہاں ایسے خامخہ بدماش بن کے بیٹھ جاتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے وزیر خارجہ کا کام دیکھیں یہ بہت بڑی دیوتی ہے خارجہ پولیسی میں کافی بہتری بھی آئی ہے ایبسلوٹنی نوڈ کا جو لفظ ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ حالیہ دنوں میں اندر ہماری خارجہ پل اس کے پر مزید بھی بات کریں گے یہاں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے ناظرین اس موضوع کے اوپر اور اس کے ساتھ دیگر موضوعات کے پر بھی بات کریں گے مگر پروگرم میں باقت تو ایک بریک کا ہمارے شاتھ رہی گا بریک کے بعد ناظرین پروگرم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بات کریں گے اپنے دوسرے اور آخری موضوع کے اوپر اور پاکستان ڈیموکریٹی مومنٹ کی جانب سے آج ایک اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے جس کی صدارت مولانا فضل امان کریں گے شباز شریفی اس اجلاس میں شریک ہوں گے اور نواز شریف ویڈیو لنک کے ذریعے اس اجلاس کے اندر جو ہے وہ شریک ہوں گے کہا یہ جا رہا ہے کہ حکمت عملی حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کے لیے حکمت عملی جو ہے وہ تیہ کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اگوان پولیسی جو ہے اس حوالے سے متفقہ ایک پولیسی آپوزیشن جو ہے وہ بنائے گی سوال یہ بنتا ہے کہ جب اگر ہم پی ڈیم کی بات کریں کچھ حالی ہے دینوں کے پہلے سے بات کریں تو اس دوران پی ڈیم ہمیں جو ہے وہ کافی مضبوط نظر آتی ہے ہمیں زمنی جو انتخابات ہوتے ہیں اس میں جیتی بھی بھی نظر آتی ہے مگر اس کے بعد جو پاکستان بھی بس پارٹی جب پی ڈیم سے خود کو الگ کر لیتی ہے اس کے بعد سے پی ڈیم میں پی ڈیم کا جو وہ مومنٹم ہے وہ ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آتا جیسے کہ ابھی آ رہا تھا ہم ابھی شباز شریف کی اور نواز شریف کی بھی ٹیلی فونک بات ہوتی ہے اور اس دوران جو ہے نواز شریف کی جانب سے ہدایت دی جاتی ہے اوپوزیشن لیڈر شباز شریف کو کہ دوبارہ سے ایک جماعت کو بھی متحرک کیا جائیں اور پی ڈیم کو بھی متحرک کیا جائیں سوال یہ ہے جو ہم اپنے مہمان سے پوچھیں گے تاریخ ملی صاحب سے سوال یہ پوچھیں گے کہ واقعا اوپوزیشن جو ہے یعنی کہ پی ڈیم حکومت کے لیے خطرہ ہے یا نہیں ہے دیکھیں جی پتہ نہیں اوپوزیشن جو ہے نا گورنمنٹ کے لیے خطرہ ہے یا نہیں ہے لیکن مہنگائی جو ہے نا گورنمنٹ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے کیونکہ آپ دیکھ لیں دس روپے جو ہے نا ان دنوں میں جو ہے نا آٹھ دس روپے جو ہے نا تقریباً دس پندہ دنوں میں جو ہے نا انہوں نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی بجلی مہنگی کر رہے ہیں گیس مہنگی کر رہے ہیں اور ان سب چیزوں کے ساتھ جو ہے نا پس کون رہا ہے صرف اور صرف غریب عوام دیکھیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں غریب عوام کو نہ تو پی پس پارٹی سے کوئی لینا دینا ہے نا نون سے کوئی لینا دینا ہے نا پی ٹی ایم کی کسی اور جماعت سے نا پاکستان پی ٹی آئی سے دیکھیں ہمیں لینا دینا ہے یا پاکستان کی غریب عوام کو لینا دینا ہے اپنے بچوں سے اس کو اپنے گھر سے اپنے رین سینس سے دیکھ لیں آپ غریب بندہ جو پندہ بیس ہزار کی سلڈی والا بندہ ہے ٹھیک ہے نا وہ تو پس کے رہ گئے ہیں ٹھیک ہے نا اب کتنے پرسنل لوگ جو ہے نا پچھلے دنوں میں ایک ٹیوٹ بھی کی تھی محصوف نے وہ گل صاحب کیا نام ہے شہباز گل صاحب نے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ گاڑیاں جو ہے نا اس ٹرنیور میں جو ہے نا بیکی ہیں اب پہ میرے بھائی میں نے کل ساری کنفرمیشن کی تو وہ بینک والوں سے پوچھا وہ کہتے ہیں ساری لیز کی گاڑیاں اور بائیکس جو ہے نا لوگوں نے لی ہیں اب آپ مجھے بتایا نا پندہ بیس ہزار روپے والے کو تو اپنی بیوی نہیں پوچھتی ٹھیک ہے نا اس کو بینک والے گاڑی دیں گے یا بائیک دیں گے کبھی بھی نہیں اس لیے یہاں پہ تو اس عوام کا ریلیف کون دے گا یہی سیاسی جو مات بھی دیں گی اور کون دے گا سر یہ جتنی ستر سال سے چودہ اگست نزدیک آ رہا ہے تو میں تھوڑے سی آپ کو ازادی کی بھی بات کر دوں کہ یہ پاکستانی عوام اتنی بے وقوف ہے ابھی جھنڈے اٹھائے گی بائیکس پہ جو ہے نا ویلنگ کرے گی کہ ہم نے جی ازادی کا دن ازادی کون سی ازادی کا دن میرے بھائی ازادی کا دن تب منایا جاتا کہ آج ہر بندہ فیسلیٹیٹ ہوتا غریب بھی فیسلیٹیٹ ہوتے آج دیکھ لیں پہلے ہندووں اور انگریزوں کے نیچے جو ہے ان کا قبضے میں تھے پاکستانی مسلمان سارے آج آپ اٹھا کے دیکھ لیں بیس بائیس خاندان ان کے نیچے جو ہے نا قیب کی رضی کی اوزار ہیں اس کے اوپر تو ازادی کا جشن بنتا ہے سر دیکھیں نا ازادی کا جشن کیا میرے بھائی بنتا ہے گھر میں کھانے کو نہیں ہے اور جو ہے نا امہ پین گئی اور یہ چیزیں چھوڑیں سر الحمدللہ بہت بڑی نعمت ہے لیکن جو ہے نا وہ بات یہ وہ کہتے ہیں ایک معاورہ بڑا اچھا ہے کہتے ہیں اسمان سے گرر خجور میں اٹک گیا غریب عوام تو اسی طرح یہ بھائی غریب عوام کے لیے ازادی تب ہوگی جب جو ہے نا کوئی پاکستان کو ایسا لیڈر ملے گا وہ خالی ناروں کی حد تک نہیں کرے گا جساں سمران خان نے رہاست مدینہ کی بات کی تھی ایسا نہیں لیڈر کہاں سے آئیں گے لیڈر یہی ہیں جو سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان بیپس پارٹی ہے سر کیوں ہیں سر نئے لوگوں کو میں تو پاکستان کی غریب عوام کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کو آپ نے بدلنا ہے اپنے بچوں کا فیوچر آپ نے بدلنا ہے تو نئے لوگوں کو پرموٹ کریں نئے لوگوں کو اوپر لے کے ہیں سر خود وہ اپنے بچوں کو اوپر لے کے ہیں اپنے بھائیوں کو اوپر لے کے ہیں اپنے بیٹوں کو اوپر لے کے ہیں سر کون آپ کو نظر کون سے آرہے ہیں مجھے یہ بتائے سارے وہی جو ہے نا شیخشیت کون سا پی ٹی آئی کی ہے فردوسہ شکوان کون سی جو ہے نا پی ٹی آئی کی ہے باقی جنگیر ترین اور اور جو پرویز علائی اور اس طرح کے جو لوگ ہیں فواد چودری جیسے لوٹے لوگ یہ کون سے جو ہے نا پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں ینگ لوگوں کی بات کرتے ہیں میں مہنگائی پہ آ رہا ہوں ٹھیک ہے نا ہمیں سر دیکھ لے پی ڈی ایم کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اس وقت جو ہے نا سب سے زیادہ جو ہے نا اگر کوئی بگاڑے گا یا بگاڑ پیدا کرے گی تو وہ غریب عوام ہے غریب عوام بھی اتنی بوری طرح سے پسکے رہ گئے اس کو ہوش ہی نہیں ہے اور رہی بات جو ہے نا بلاول نے دیکھے نا بلاول نے ایک ٹیوٹ کیا بیان تھا بلکہ ان کا بلاول کہتے ہیں کہ جب تک پی ڈی ایم کی جماعتیں ہم ساری ساتھ تھی تو ہم نے زمنی الیکشنز میں جو ہے نا پی ٹی آئی کو مار دی جیسے ہی جو ہے نا ہم لوگ بکھرے تو جو ہے نا ان کو اب دیکھ لینا وہ اپنی جگہ صحیح کی سنس میں کہہ رہے ہیں اب دیکھیں ایک بلاول بھٹو کی جماعت تو نہیں تھی وہ دس گیارہ جماعتیں کٹھی ہوئی ہیں ایک طرف پی ٹی آئی اور ایک طرف دس گیارہ جماعتیں تو زیر اسی بات ہے زمنی الیکشن تو انہوں نے جیتنے تھے صرف خان صاحب سے کہنے کا مطلب یہ خان صاحب آپ تھوڑی سی جو ہے نا اپنی مہنگائی کو کنٹرول کریں جو پاکستان میں اور دوسرا جو سسٹم ہے ہمارے ملکے ان کو بہتر کرے قانون کو بہتر کریں وہ کہتے ہیں کہ مافیا اتنے ہتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ اگر ان کو کہا بھی جائے ٹھیک کرنے کا تو آپ کے سامنے ہیں چینی کی آہ دیکھ لیان جنگی ترین سب کلیر ہوگی ہیں دوسرا مخالی سب کلیر ہوگی ہیں لاہور آئی کورڈ بھی فصلہ جاری کر دیتی ہے مگر اس کے باوجود بھی جائے چینی کی قیمت مستقبل ہی ہوگا ہے سر خان صاحب نے خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ سسٹم بھی پورا خراب سر خان صاحب نے شروع سے ہی کم اقلی کا مظاہرہ کیا جیسے ہی خان صاحب گورمنٹ میں آئے تھے خان صاحب کو چاہیئے تھا چیف جسس کو بٹھاتے چیف اپ آرمی کو بٹھاتے جو ان کے ساتھ جمعتیں تھی جو ان کے تحادی بنے تھے ان کے سینئر پارلیمنٹ ایرینز کو بٹھا کے ایک قانون بناتے قانون بنا کے لوگوں کو سزائے دی جاتی پھر جا کے ریولوشن آتا چینج آتا انقلاب کی بات کرتے تھے انقلاب آتا ریاست مدینہ کی بات کرتے تھے سر ہم تو کتنی بار خان صاحب کو کہہ چکے خان صاحب اب اب کچھ نہیں کر سکتے خان صاحب خان صاحب بھی اب صرف اور صرف جو ہے نا ٹائم گزار رہے ہیں سزائیں کیسے دیں نائب کی اوپر ہم نے دیکھا کہ کتنے کرپٹ ایسے اناثر ہیں حکومت خود کہتی ہے کہ ان کی خلاف انکوائری چاہیے لیکن جو وائد کالر ٹرائم ہے سر قانون نہیں ہے پاکستان میں صرف اور صرف خان صاحب کو آتے ساتھ قانون پہ ایمپلیمنٹ کرنا چاہیی تھا جتنے چوڑ ڈاکو تھے ان کو ساتھ بٹھاتے چوڑ ڈاکو کو فسانے کے ایک ہی طریقہ تھا وہ کہتے ہیں نا چوئے کے لیے وہ ایک پھندہ سا لگاتے ہیں ان کے لیے بھی سیم ایسے ہی پھندہ لگانا چاہیی تھا آپ کو پھر آپ دیکھتے آج آپ دیکھ لیں موٹر وے پہ جو ہے نا اللیکل جو ہے نا لوگ ڈرائیب کیوں نہیں کرتے ٹیک ہے نا زگ زگ کیوں نہیں کرتے کٹس کیوں نہیں مارتے کیوں کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ موٹر وے والے چلان کر دیں گے سلامبار ٹریفک پولیس والے سے کیوں لوگ درتے ہیں ان کو پتا ہے کہ مافی نہیں دیں گے چلان کر دیں گے اسی طرح دیکھیں قانون بہت بڑی پاور ہے قانون پہ ایمپلیمنٹس نہیں ہوئے اگر خان صاحب کو چاہیئی تھا سب سے پہلے قانون کو جو ہے نا اور مضبوط کرتے مضبوط کر کے جو کرپ تناصر تھے مافیاز تھے لائک جو بھی تھے جنگی ترہین ٹائپ کے جتنے بھی لوگ تھے ٹھیک ہے نا ان کو الٹا لٹکاتے اور بات کرتے ہیں نا خان صاحب کے زرداری چور ہے جو کمیشن ریپورٹ بنائے تھی سامنے آ چکا زفر ملی کی جو ریپورٹ رہزہ صاحب میں آپ کو رہزہ صاحب ایک چھوٹی سی بات میں ایک بات کرنے جوار ہوں جو بڑی امپورٹن بات ہے وہ کہ دیکھیں سب سے بڑا چور اس وقت ہمارے ملک میں جو مجھے لگا ہے نا وہ سب سے پہلے تو خان صاحب خود ہے اس کی وجہ خان صاحب اگر جو ہے نا اتنے لائل ہوتے ہیں نا غریب عوام کے ساتھ اس ملک کے ساتھ اور پاکستان کی غریب عوام کے ساتھ تو میرا نہیں خیال تا زرداری یہاں سے جا سکتا نواز شریف یہاں سے بھاگ کے جا سکتا کہتے ہیں نا چور ہیں ڈاکو ہیں تو یہاں ان کو لٹکاتے سر کونسی سنیں نا یہاں بیس بائیس کروڑ عوام آپ کی مر رہی ہے بیس بائیس کروڑ عوام کی جو ہے نا انہوں نے بوٹیاں نوچ کے کھا لی ہیں اور آپ بات کرتے ہیں ایک بندہ جو ہے نا اس کی طبیعت خراب ہے مائی فوٹ یار کونسی جو ہے نا آپ ثابت کرتے ہیں نا ثابت میں تو کچھ نہیں سر کبھی بھی ثابت نہیں ہو سکتا پیسے والوں قانون پیسے والوں کی رکھیل ہے آج آپ جتنے بڑے سرمایہ دار کو اٹھا کے دیکھ لیں تو یہی ہماری عدالت عظمہ ہے جنہوں نے نواز شیب کو ناہل قرار دیا سر دیکھیں نا ناہل قرار دیا لیکن جو ہے نا یہ بھی فور در ٹائنگ بینگ ہے تھوڑے عرصے بعد دیکھیں گے دودھ کے دلے میں نواز شیب سر دیکھیں یہ سب سب توپی ڈرامے ہیں یہ ہمیں آپ کو غریب عمام کے آنکوں میں دھول جونکنے والی بات ہے بھائی جان یہ قانون صرف اور صرف جو ہے نا غریب کے لیے امیر کے لیے کوئی قانون نہیں ہے نہ امیر کو پکڑ سکتا ہے اگر پکڑ بھی لیتا ہے ایسی ریاست بنائی جائے وزیادم پاکستان ہر تقریر کے اندر اس عظم کو دور آتے ہیں کہ ہم ایسا قانون لے کر آ رہے ہیں سر کب لے کر آ رہے ہیں تین سال گزر چکے اب وہ کچھ نہیں کر سکتے سر نہیں ابھی صرف تنیور پورا کریں گے اب صرف تنیور پورا کریں گے سر میں تو کہتا ہوں ان کو ایک دن نہیں اور دینا چاہیے خدا کا واسطہ ہے جو ہے نا بس کر دیں ہمارے آرمی چیف کو چاہے خود اپنے ہاتھ سمال لیں یار ہمیں بھائی پاکستان چاہیے پاکستان کی غریب عمام چاہیے ان سے نہیں سمالا جاتا ہے ریاست پاکستان تو سردوں کو سمال لے گی ملک کے اندر تو جمہوری حکمتوں کو سمال نہ ہوں سر پھر کیوں آپ ہیلپ کیوں مانگ لیتے ہیں آرمی سے اگر یہی سیاست دان یہی جو بھی کوئی بھی دیکھیں جب بھی سلاب آتے ہیں کون کھڑا ہوتا ہے آکے گورنمنٹس کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں یہ تو خود سارے بھاگ جاتے ہیں اس کے اوپر بات ضرور کی جاستی ہے گورنمنٹس کے جو امور ہیں وہ ٹھیک ہونے چاہیں لیکن میرا خیال ہے اس چیز کے اندر جمہوری حکمتیں ہی ہیں وہ ملک کوئی چلائے کرتے ہیں ہمارے پاس بھی رستہ نہیں ہے ہم کہاں جائیں ہمارے پاس اللہ کے سوا جو ہے نا اور اس کے بعد جو ہے نا ہمیں اگر کوئی چیز نظر آتی ہے تو پاکستان آدمی نظر آتی ہے میرے بھائی دیکھیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں عوام کی ایک بہت بڑی جمعیت ہے انہی حکمرانوں کا ووڈ کے ذریعے جو ہے سر ہمیں لولی پوپ دیتے ہیں یہ لوگ آپ دیکھ لیں نا پہلے پیپس پارٹی تھی پھر نون تھی پھر جو ہے نا اور آج آپ دیکھ لیں میں ایک اور بات بڑی جو ہے نا کیمرہ کیونکہ لائی پروگرام چلے ہیں ہمارے پاس بلکل ختم ہو چکا ہے سر جو بات کرنے جا رہا ہوں سب سے امپورٹنٹ بات ہے جلدی سے جلدی سے سر دیکھیں مہنگائی کے مہنگائی مسلط کر کے ٹھیک ہے نا کرونا مسلط کر کے قادیانیوں کو پرموٹ کیا جا رہا ہے آج آپ دیکھ لیں جگہ جگہ قادیانیوں کے آبادر گائیں بن ہوئی ہیں زمینے پر چیز کریں بہت شکریہ تاریم علی صاحب ناظرین پروگرام میں آج کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ